ہائی فرنڈز سواگت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل کراتے سر میں فرنڈز آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی بہترین سا ایک سیلف لیفنز گیجٹ جسے کبوٹن اینڈ کبوٹن کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا ٹول ہے کہ اپنی آتمرکشہ کے لئے آپ کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی پرستیتی میں آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور اسے رکھنا بہت ہی آسان ہے اور اسے چلانا بھی بہت آسان ہے تو آپ کو بتاتے ہیں یہ کس طرح کا ٹول ہے تو فرنڈز اس طرح کا ہوتا ہے یہ ٹول اسے کہتے ہیں کبوٹن اینڈ کبوٹن یہ ایک پوائنٹ کے دوارہ ایک بارک نوک کے دوارہ سامنے والے پر چھوٹ پہنچانے کے لئے بنایا گیا ہے اور اس کے ڈیزائن میں کافی الگ الگ ویرییشنز ہوتے ہیں اس کا جو ڈیزائن ہے یہ ایک اچھی گرپ بنانے کے لئے اور اسے ایک سندر سا اور سادھارن سا ویپن دکھنے کے لئے بنایا گیا ہے اس کے گرپ جو ہے یہ آپ کی مٹھی میں بہت ہی بہترین طریقے سے فٹ ہو جائے گی اور آسانی سے آپ اپنا سیلف ڈیفینس کر سکتے ہیں اس سے یہ جو ڈیزائن ہے اس میں فنگر کے حساب سے گرپ دی گئی ہے اور یہ جو تھم ہے یہ ہمیشہ ادھر آئے گا اس کو پکڑنے کے طریقہ بیسک طریقہ یہی ہے اس طرح آپ اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ آسانی سے کہیں پر بھی چوٹ پہنچا سکتا ہے اور دیکھنے میں یہ بلکل بھی خطرناک نہیں ہے یہ ایک سیلف ڈیفینس گیجٹ ہے ایک انٹک آئیٹم کی طرح یہ دیکھتا ہے کہ لکڑی سے کچھ ڈیزائن بنائی ہوئی ہے یا پھر آپ اسے ایک کیچین کی طرح یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو اسے کیچین ہی بولنا ہے اس میں ہول کر کے جس طرح اس میں ہول دیا گیا ہے اس طرح سے ایک بارک سا ہول کر کے آپ اپنے کیچین میں کیچین کی طرح اسے یوز کر سکتے ہیں اپنے کار کے ساتھ یا پھر اپنے بائیک کے کیچین کے ساتھ اسے یوز کر سکتے ہیں یہ والا جو ہے اس میں دونوں طرف پوائنٹ دی ہوئے ہیں اور اس کی گرد بھی بہت شاندار ہے آپ اس کو اس طرح سے ہولڈ کر سکتے ہیں اور اپنے سیلف ڈیفنس کے لئے یوز کر سکتے ہیں چاہے تو آپ اس کے سینٹر میں بارک سا ہول کروا کر کے اپنا کیچن ڈال کے بھی اسے یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے اسی طرح سے جیسا ہے اسی کنڈیشن میں آپ اپنے پاس رکھ کر بھی اپنا سیلف ڈیفنس کر سکتے ہیں تو فرنس اسے یوز کرنے کا طریقہ آپ لوگ کو بتا دیں سب سے پہلے ایک اچھی گرد کے ساتھ اسے پکڑنا ہے اور یہ جو تھم کا لک ہے اسے یہاں لگانا ہے اگر اسے اس لک کو آپ نہیں لگائیں گے تو یہ ٹول یوز کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا یہ آگے یا پیچھے ہٹ سکتا ہے یا آپ سے چھوٹ سکتا ہے تو اس کے لئے تھم کا لک ہمیشہ کوشش کر کے یہاں لگائیں اس طرح سے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے اور اگر آپ پر کوئی حملہ کرتا ہے سپوز مالی جی وہ پنچ کر رہا ہے یا پھر اپر پنچ یا پھر میڈل پنچ کر رہا ہے تو اپنا بلوک کر کے آپ فوراں اسے اٹیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ میں سپیڈ ہے آپ ایکٹیو ہیں تو اس کے مارنے سے پہلے ہی آپ اٹیک کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو اسے پکڑ کے کھڑ رہینا ہے ایک ہاتھ ڈیفنس کے لئے رکھنا ہے جو ہاتھ آگئے ہیں اور دیکھنا ہے آپ کو جب لگتا ہے کہ ہمیں مارنا چاہیے تو بھی ہمیں مارنا ہے بینہ وجہ یا بینہ کسی خاص ضرورت کے کسی کو چوٹ نہیں پہنچانا ہے ہمارا مقصد ہے اپنا ڈیفنس کرنا نہ کہ لوگوں کو چوٹ پہنچانا تو اس طرح سے کھڑے رہ کر کہ آپ اپر سٹرائک کر سکتے ہیں سائیڈ سٹرائک کر سکتے ہیں ٹیمپل پر اٹیک کر سکتے ہیں نیک پر اٹیک کر سکتے ہیں چیسٹ پر اٹیک کر سکتے ہیں اور سرکیولر اٹیک کر سکتے ہیں وان این ٹو شولڈر پر اٹیک کر سکتے ہیں اگر وہ کک کرتا تو کک ہولڈ کر کے آپ اس کے تھائس پر اٹیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کا یوز کرنا ہے ہاتھ چینج کر کے بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں الگ الگ طریقے سے اور اگر مان لو آپ کو لگتا ہے کہ کسی سے بحث ہو رہی ہے اور لڑنے کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے یا پھر آپ لڑنا چاہتے ہی نہیں ہیں تب بھی آپ اپنے سیک ٹی فینس کے لیے اس طرح کھڑے رہ کر اس کا یوز کر سکتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے سامنے والا آپ پر اٹیک کر رہا ہے تو آپ حملہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پرستیتی نہیں ہے ہمیں لڑائی نہیں کرنا چاہیے تو آپ ایزی لی اسے لے جا سکتے ہیں اور دیکھنے میں یہ بلکل بھی ایسا نہیں لگے گا کہ یہ کس ہتھیار کو لے کر گھوم رہا ہے ٹھیک ہے کیچین کی طرح اسے یوز کرنا بہت زیادہ بیس چاہتے ہیں تو اسے کیچین کی طرح ہی یوز کریں اس ٹریک کے بارے میں ایک بار آپ کو اور بتا دیتے ہیں یہ اپر سٹریک سائیڈ سٹریک سائیڈ سٹریک لور اپر میڈل اینڈ لور ٹھیک ہے اور اس کا استعمال اس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ پر تھوڑی ٹریننگ کرنے ہوگی اس طرح اس طرح ایک نائف کا یوز کیا جاتا ہے اس طرح بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اس ٹریک اٹیک کے لئے ٹھیک ہے یہ اس طرح پکڑا ہے اگر آپ گریپ اچھی ہو تو آپ اس طرح بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو کیک کرتا ہے تو آپ کیک پر اٹیک کر سکتے ہیں پیر پر اٹیک کر سکتے ہیں شن پر اٹیک کر سکتے ہیں اور دوسری بات اگر کوئی آپ کا گلہ پکڑتا ہے مان لو کہ آپ کے بس کیچین ہے یہ آپ کا پاکٹ میں ہاتھ ہے اگر آپ کو کوئی اچانک سے آپ کو گلہ پکڑتا ہے تو آپ نکال کر فوراں گروین پر ایبڈمن پر یہاں اٹیک کر سکتے آپ کو پکڑ کو چھوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ جتنی دیر میں کھول کرے گا تن دیر میں آپ اٹیک کریں گے دو تین اٹیک کنٹینس نہیں کریں گے وہ آپ کو چھوڑ کے دور کھڑا ہو جائے گا کوئی اگر آپ کو کمر سے پکڑتا ہے تو اگر اس طرح پکڑتا ہے تو آپ ہاتھ پر ہی اٹیک کر سکتے ہیں یا پھر اس کے ہاتھ کے پنجے پر اٹیک کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے اسے یوز کرنے کا ایک یا دو بار میں تو وہ بالکل آپ کو چھوڑ کے دور ہٹ جائے گا تو بہت ہی بہترین سا ٹول ہے اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر کانٹیک کر کے ہم سے خرید سکتے ہیں اور اس کی جو پرائز ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے اور اس کو بھیجنے کا جو کریئر چارج لگتا ہے وہ بائی انڈین پوسٹ ففٹی روپیز کریئر چارج لگتا ہے پورے بھارت میں کہیں پر بھی آپ بلوائیں گے تو پچاس روپیا کریئر چارج اس کا ایڈ ہوگا اور جو اس کی قیمت ہے وہ اس طرح ہم آپ کو اسے پروائیڈ کروا سکتے ہیں یہ صرف سیلف ڈیفینس کے لیے ہے کوئی بھی اس کا میسیوز نہ کریں میں نہیں چاہتا کہ ہم کبھی کسی کو چھوٹ پہنچائیں لیکن اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے ہم اس کا یوز کرتے ہیں تو اس لیے اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ سب چیزیں خرید کر کے آپ پلاننگ کر کے کسی کو مارے نہیں بس اور ایک اور مہاتف پونڈ بات بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ سٹیل میں بھی بنتا ہے لوہے میں بھی بنتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ گھاتک ہے ہمیں اس کا یوز نہیں کرنا ہے یہ ایک لکڑی کا ٹول ہے آپ اسے صحیح طریقے سے چلائیں گے تو آپ اپنے آت میں رکھشا کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو لوہے میں یا سٹیل میں خریدنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت ہی غلط ہے کیونکہ آپ کے گھر میں یا آپ کے پریوار میں مستی مزاق میں بچے اسے مار سکتے ہیں ایک دوسرے کو انجرڈ کر سکتے ہیں اور بچے کب اس کا یوز کر لیں گے کب کس طرح کسی کو مار دیں گے آنکھ میں یا کہیں ایسی جگہ پر مار دیں گے پیس پر اسے بہت زیادہ نقصان ہوگا تو پلیز آپ اسٹیل یا لوہے میں اسے بلکل نہ خریدیں یہ وڈن ٹھیک ہے اس سے اس طرح کی چوٹ نہیں آئے گی جس طرح سے بچے پہنچا سکتے ہیں تو اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھیں موسیقا موسیقا موسیقا